میاں نواز شریف میاں نواز شریف میاں نواز شریف جن کو دس سال قید کی سزا سنائی ہے ایول فین ریکٹرز میں صابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز حسن اور حسین نواز کے ساتھ کیپٹن ریٹائر صفدر ملزم نامزد ہے اور کیپٹن ریٹائر صفدر کو ایک سال قید کی سزا سنائی گئی ہے ڈان نیسکر مائندے محمد عمران اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں عمران تازترین ابدیر صاد کے پاس کیا ہیں تھابر دلت نے اپنا محفوظ شدہ پہسلا سنا دیا ہے تھابرد نواز شریف دس پیاد کی سزاہ تنائی گئی ہے جبکہ ان کی صاحب الدلتی مریم نواز کو سب سال اور ان کے دواز شپٹرن لیٹائرٹ سب در کو ایک سال قید کی سزاہ تنائی گئی ہے اس کے علاوہ ملتمن کو جرمانک سزاہ بھی سنائی گئی ہے پاہدالت کے جز محمد بشیر نے محفوظ شورا پیسلا؟ اور تھابرد نواز شریف کو سات سال قید کی سزا تنا دی گئی ہے ان کی صاحب زادی مریم نواز کو سات سال جبکہ ان کے داماد کیپٹن ریٹائر سفدر کو ایک سال قید کی سزا تنای گئی ہے اس وقت نئے پروسیکیوٹر جو نئے پروسیکیوٹر ٹیم کے ہیڈ سے سردار مدفعہ باتی وہ جوڈیشن کمپلیکٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور عدالتی فیصلے کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں اچھا نمیران یہ بھی بتائی گا جو جرمانی کی سزا ہے اس سوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں جی سابق وزیر آدم کو آٹھ ملین اور جی نواز شریف کو دس سال قید اور آٹھ ملین جرمانہ جبکہ مریم نواز کو سات سال قید اور دو ملین جرمانہ جبکہ کیپٹن ریٹائر سفدر کو ایک سال قید سنائی گئی ہے جو اندیس کے نمائندے محمد امدان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اعتصاب عدالت نے نواز شریف کو دس سال مریم نواز کو سات سال قید کی سزا سنائی ہے جبکہ اعتصاب عدالت نے میاں نواز شریف کو دس سال قید کے سات سات آٹھ ملین جرمانے کی بھی سزا سنائی ہے اور اس کے علاوہ ان کی سابزادی مریم نواز کو سات سال قید کی سزا جبکہ کیپٹن ریٹائر سفدر جو مریم نواز کے حزبنڈ ہیں ان کو ایک سال قید کی سزا سنائی ہے اور اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف کو آٹھ ملین جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے اور دس سال قید میاں محمد نواز شریف کو قید کی سزا سنائی گئی ہے اور مریم نواز کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اس وقت سینر صحافی ہمارے ساتھ بوجود ہے